السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کو سب خیرے سے ہوں گے ویلکون ٹو مریہ اٹھلو یوٹی چینل اچھا جی فرینڈز آج میں بنانے والی ہوں زبادہ سی پریسپی ٹویسٹو پوٹیٹو ٹویسٹو رولز بہت زبادہ سی بنتے ہیں بہت دین کا لوگ اچھا آتا ہے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو چلی جی کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ اچھا جی فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں پورا آلو ہمارا کٹ ہو گیا ہے اب میں اس طریقے سے اسے کھول لوں گی بہت ہی اتیاز سے تھوڑا سا سکت ہوتا ہے کیونکہ یہ آلو تھوڑا سکت ہوتا ہے تو کرنے میں تھوڑی سی دشواری آئے گی لیکن یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہو گیا نا ہمارا اس طریقے سے سٹک تیار ایسے میں باقی سارے بھی سٹک تیار کر لیتی ہوں سینڈز یہ دیکھیں ہمارے پوٹیٹو ٹویسٹ بینل کٹنگ ہو گئے ہیں ریڈی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کے بڑ کی تزبر سے کھولے ہوئے ہیں اور ہمیں تھوڑے موٹے ہی رکھنے ہیں ورنہ جو اس کے بل ہیں اس طریقے سے وہ صحیح سے آئیں گے نہیں اور ہمارے پوٹیٹو سٹک خراب ہو جائیں گے وہ لک نہیں آئے گا تو جلیس فرینڈ میں اسے اچھے سے واش کر لیتی ہوں بہت ہی اتیاز سے ہمیں اسے واش کرنا ہے تاکہ اس کی جو بل ہیں وہ خراب نہ ہو جائے جس سے ہماری سٹک کا لک آئے گا اچھے سے واش کر لوں گی میں اسے اچھے فرینڈز میں لے لیا ہے ایک باول اور اس میں لے لوں گی میردہ جو میں نے ایک کپ جتنا لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے سٹکیں 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 سٹا لوں گی کاروی میں چھوڑ سی ڈالوں گی کاروی میں چھوڑ ہاں ٹیبل سپون سے بھی کم جائے گا چاٹ مسائل اب اس سب مکسٹر کو مینے اچھے سر مون کر پتدہ سا لے بنا لینا ہے اچھا جو فیانی سارا مٹریل میں نے اچھے سی مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہماری گوکلیاں بھی نہیں بنی ہیں کونٹر آپ اپنے ساپ سے رکھئے آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو اب زیادہ سپائسی مسائلے ڈال دیجئے زیادہ چیلی پاورڈ ریٹھ کر لیجئے تو بہت اور ٹیسٹ آ جائے گا اچھا جی فرینڈز یہ جو میں نے سٹکس اچھے سے دھولی ہیں اب میں اس پر لگا دوں سارا مسائلہ اچھے سے ہم جس میں کون فلاوریٹ کیا ہے اس میں اول ٹریسپی اور ٹیسٹی ہمارے پروٹیٹر سٹکس تیار ہوں گے فلیم میں نے کر لیا ہے اون کیونکہ میں نے کہا جب تک اویل ہوگا گرم تو ہم اس ٹکس پر اچھے سے لگا لیں گے یہ دیکھیں اب ایسے ہی میں ساری سٹکس پر اچھے سے لگا لوں گی یہ دیکھیں گی فرینڈز میں نے اس میں اس ٹک ایک کر دیئے ہیں بس ہمیں ویٹ ہے اس کے گولڈن ہونے کا ایک سار سی گولڈن ہو جائے گی تو ہم اسے پرٹ کر دوسری سائٹ بھی اسے گولڈن کر لیں گے یہ دیکھیں جی فرینڈز ابھی میں نے پرٹا تو ہے مگر ابھی بھی ہمیں اس میں اچھے سے گولڈن کرنا ہے جب جا کے آلو اندر سے ہمارے پکیں گے بھی اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا جب تک میں نے لگا لیا ہے ٹیشو پیپر پلیٹ پر فریس کے پر ہم رکھیں گے اچھا جی فرینڈز یہ دیکھیں ہمارے سنیکس لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب ہمیں اسے نکال لینا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہمیں براؤن نہیں کروں گی دوانا کروار جا جائے گی اور پھر میں آپ کو سارف کر کے بھی دکھاتا ہوں اچھا جی فرینڈز یہ دیکھیں میں سب نکال لیے ہیں اور کتا زبر سا کلر آیا ہے ہماری ٹویسٹ رول کا یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں جی فرینڈز ہمارے بلز بھی کتے زبدس سے کھلے ہیں اور کتا زبر سا ٹویسٹ ہوا ہے ہمارا رول یعنی ٹویسٹ کی پوٹیٹو رول یہ دیکھیں جی تو آپ نے بھی ضرور پرائی کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ آپس میں جڑ گئے تو آپ نے پھر سے ہمیں اس طریقے سے کر لینا ہے تو یہ اپنی شکل میں پھر سے آ جائیں گے کتا زبر سا ہمارا رکھا ہے اب میں آپ کو اس پر گانش کر کے دکھاتی ہوں تیشو پر پر اس لیے رکھا ہے میں نے کہ ہمارا تیل سا جزب ہو جائے اور زیادہ اویلی بھی نہ لگے اپنے اس پر لگا دوں گی کیچپ تھوڑا سا اس طریقے سے اگر صاحب نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کومنٹس مجھے بتانا ہے کہ آج کی میریسٹ پر آپ کو کیسی لگی کیونکہ یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے نہین ایڈیشوز بنائیں گے تو بچے ابھی ماشاءاللہ شوق سے کھائیں گے یہ دیکھیں جی پرینز کتنے ماشاءاللہ سے زبردست سے ہمارے کسپیٹو سپرول بن کے تیار ہوں ہیں پوٹیٹو اب میں اس پر ڈال دوں گی گرین چٹنی ماشاءاللہ سے اب اس کا لپ دیکھیں کتنے زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں اب میں ڈال دوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ اب میں ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال لیجیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست سے لگ رہے ہیں ہمارے پوٹیٹو ٹویسٹ رول بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرنچی بنتے ہیں یہ دیکھیں فرنکس آپ نے ضرور کرائی کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آج کی میرے بنے ہوئے پوٹیٹو ٹویسٹ رول سٹک کیسی بس لگی تو میری کومن میں ضرور بتائیں گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گا نیکس ویڈیو کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی